السلام علیکم ویورز میں ہمینہ آزانات اور آج 31 ڈسمبر ہے اور آج میری امی کی برسی ہے اور ہم لوگ نیوئر ویسے بھی نہیں مناتے تھے ویسے بھی نہیں مناتے امی کی ڈیت ہوئی تھی آج کے دن رات کو نو بجے تو ہم لوگ نیوئر نہیں مناتے اور میں آپ لوگ سے بس سے ہی درخواست کروں گی کہ آپ ہماری امی کیلئے بھی خوب دعائیں کیجئے گا میں تو روز پڑھتی ہوں اور آپ لوگ بھی جو آپ کے گھر میں جس کی ڈیت ہو گئی ہے آپ کے رشدہ کسی کی فوت ہو گئی ہے تو آپ ان کے لئے دعائی مغفرت کیا کریں اور روزانہ ایک سپارہ پڑھا کریں اور ان کے لئے آیت القرصی سورہ اخلاص اور آیت کریمہ سو دفعہ پڑھ کے ان کو اس سالے سوا پہنچائے کریں سورہ اخلاص کلاللہوت کو کہتے ہیں اور یہ سپارہ ہوتا ہے سپاروں کا سیٹ روزانہ جب آپ کو ٹائم ملے یا فجر کے ٹائم یا سر کے ٹائم جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہو تو روزانہ ایک ایک سپارہ پڑھا کریں صرف برسی میں نہیں ڈیت اینیورسری میں نہیں روزانہ پڑھیں ٹیلی روٹین میں پڑھا کریں اس طرح میں یہ سیٹ ہوتا ہے یہ پورا اس طرح سپارے کا میں پڑھتی ہوں روزانہ اور آج بھی پڑھوں گی اس طرح فرانشری بھی ختم ہو جاتا ہے اور ان کو اس سالے سواب بھی پہنچ جاتا ہے اور کوشش کریں کہ قبرستان جائیں لیکن قبرستان جائیں سے پہلے دعا ہے اپنے پر دم کر کے جائے قرآن کرسی سورہ اخلاص سورہ فلاق سورہ ناس سورہ فاتح جو بھی دعایں ہیں بسم اللہ العزی تین دفعہ یا سات دفعہ پڑھ کے پر دم کر کے جائے قبرستان میں ہمزاد ہوتے ہیں وہ انسانوں پر چڑھ جاتے ہیں روح تو اللہ کے پاس چلی جاتی لیکن کچھ شرد دماغ کے ہوتے ہیں انسان تو ان کے جو ہمزاد ہوتے ہیں وہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں جن سمجھ لیں وہ جن ہوتے ہیں وہ تو آپ لوگ بس دم کر کے جائے کریں قبرستان تاکہ آپ کے پر اثرات نہ ہو وہاں جا کے آپ لوگ سورہ یاسین پڑھیں جتنی دعایں پڑھ سکتے پڑھیں آیتر کرسی سورہ اخلاص اور آیتر کریمہ یہ دعایں بہت کام آتا ہے اور سورہ تکاسر بھی بہت کام آتا ہے اور گھر میں آپ لوگ عشاء کے ٹائم پڑھا کریں پانچوی ٹائم پڑھیں لیکن اشاء کے ٹائم آیتر کریمہ سو دفعہ پڑھ کے دعا مانگا کریں آیتر کرسی اور سورہ اخلاص بہت پڑھا کریں اپنے پیاروں کے لئے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اس دنیا سے آپ لوگ پڑھیں دعایں پڑھیں تاکہ بہت فائدہ ان کو پہنچیں یہ سپارے روزانہ ایک پڑھا کریں اس لئے قرآنشی بھی ختم جائے گا اور ان کو ثواب بھی پہنچ جائے گا اور بس یہی کہوں گی آخر میں اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے رشداروں کا اپنے پڑھوسیوں کا اور سارے انسانوں کا سارے جانوروں کا بہت سارا خیال رکھے گا ہمارے چینل لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جب تک لئے اللہ حافظ